نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی مہتوپون جانکاری لے کر آپ لوگوں کے لیے ایک بار فیر سے حاجی رہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس پرکار ہنگ کا پانی پینے کے لا جواب فائدے ہوتے ہیں اور کتنے سارے بینیفیشل اس کے اپائے ہوتے ہیں کیا کیا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے صحت کو کس حساب سے لاپکاری ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سمپون جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دوستو ہنگ اوجدیے گونوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو بھوجن کے سواد کو بڑا دیتا ہے عمومن ہنگ کا استعمال ٹڑکا لگانے کے لیے کیا جاتا ہے ہنگ شریر کے لیے کافی زیادہ فائدے بند ہوتا ہے لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ چھٹکی بھر ہنگ کو ایک کپ گنگنے پانی میں اگر ملا کر پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا تو چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ اس کا جو لاب ہے وہ ہوتا ہے کڈنی کے لیے دوستو ہنگ وارٹر کمجور ہو رہی کڈنیوں کو دوبارہ سے سوست بناتا ہے یا کڈنی کو خراب کرنے والے انفیکشن کو دھیرے دھیرے کر کے کارڈ دیتا ہے اور اسے پشاپ کی جری شریر سے بھاہر نکال دیتا ہے ہنگ وارا پانی نیمیت روپ سے پینے سے کڈنی کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہنگ میں انٹی اوکسیڈنٹ گون پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں ایسے میں ہنگ وارا جو پانی ہوتا ہے وہ بوڈی کے کئی طرح کے انفیکشنوں کو نشٹ کرنے لگتا ہے ساتھ ہی اس سے پوروشوں کی جو کمجوری ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے اگر آپ کو ہنگ کے پانی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ اس میں شہد مکس کر کے بھی اسے پی سکتے ہیں اس سے ایک تو آپ کا سواد بھی بدل جائے گا اور دوسرا اس کے گونوں میں بھی بڑھوتری ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو پرچن کال سے ہی اپج بدحجمی اور پیٹ ڈرد کے علاج کے لیے ہنگ کا استعمال ایک رام بان گھریلو نسکے کے روپ میں کیا جاتا ہے دوستو ہنگ کے پانی میں انٹی اوکسیڈنٹ انٹی انفلیمنٹی گون پائے جاتے ہیں جو پیٹ سے کیڑے ایسیڈیٹی آدھی ان سب پروبلموں سے نیجات دلاتے ہیں ساتھی ہنگ کا وٹر پینے سے خراب پیٹ بھی صحیح ہونے لگتا ہے اس سے بدحجمی کی سمسیا بھی سماعت ہوتی ہے یا پیٹ کے لیے کافی بڑھیا گھریلو پیپدارت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو بھوجن میں ہنگ کا پریयوگ جرور آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ ساتھی گنگنے پانی میں ہنگ ملا کر بھی آپ کو جرور پینی چاہیے ایسا کرنے سے بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے ہنگ انسولین کو چھپانے کے لیے اگنا شہی کی کوشکاؤں کو چارج کرتا ہے جس سے بلڈ شگر لیول میں کمی آتی ہے جس سے کی ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے جو لوگ ڈائیبیٹیز سے ڈائیبیٹیز سے پیڈی تھے انہیں تو ہنگ والا پانی نیمیت روپ سے پیتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ ڈائیبیٹیز میں کافی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دات کھاچ خجلی کو دور کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جی ہاں دوستو اگر اسکن میں کئی پر بھی دات کھاچ خجلی جیسی پروبلنز ہو گئی ہے تو ہنگ اس سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اس کے لیے دوستو ہنگ کو پانی میں گھس کر دات کھاچ خجلی والی جگہ پر لگانا چاہیے اس سے یہ سب دور ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ درد نیوارک کا بھی کام کرتا ہے گنگنے پانی میں ہنگ ملا کر پینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کئی پرکار کے روک دور ہو جاتے ہیں ہنگ والا پانی پینے سے مائیگرین سے ہونے والا سردرد دات درد آدھی کو کم کرنے میں کافی ہیلپ ملتی ہے اس میں پینکلر اور انٹی ایکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں جو درد سے آلام دلاتے ہیں اگر داتوں میں سردن کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو ہنگ والا پانی پینے چاہیے اور ہنگ کے پانی سے کلہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دات درد دور ہوتا ہے اس کے علاوہ دات میں اگر کیڑے لگ جاتے ہیں تو ہنگ کو داتوں پر لگا کر اس سے بھی فائدہ کافی زیادہ ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا جو لاشٹ بینیفیٹ ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ ہڈیوں کو مجبود بناتا ہے جیہاں دوستو تو دوستو دیکھا کس پرکار انگ کا پانی پینے کے کتنے سارے صحت کو ہونے والے لا جواب فائدے ہم کو پرابت ہوتے ہیں تو دوستو میری یہ ویڈیو کی جانگاری یہیں تک امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جوڑ دبائے ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اپنا قیمتے سمجھ دینے کے لئے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت دھنیا بات